راستانی لکھنوں کے میدان تا اسپتال کا بڑا کارنا محسوس ہم نے آیا ہے جہاں پر گیش کی دکت سے پریشاند مریج کو ہارٹ تھرزری کی ڈاکٹر نے سلا دے ڈالی یہاں تک کہا کہ آدھے گھنٹے میں علاج نہیں ہوا تو مریج مر جائے گا اور پیڑی سے آٹھ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے بتا دیں کہ جس مریج کی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے میدان تا اسپتال نے علاج کے لیے آٹھ لاکھ روپے مانگے اسے دوسرے نیجی اسپتال نے ماتر 128 روپے کی دعویٰ دے کر ٹھیک کر دیا یودہ سرکار سواست سیواو کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں لیکن یہ نیجی اسپتال ان کے دعووں کا پلیتہ لگا رہے ہیں لکھنوں تو چھوڑی آس پاس کے جلوں کے لوگ بھی ایک امید لگا کر راجدھانی میں علاج کرانے آتے ہیں مگر یہاں تو الگ ہی کھیل چل رہا ہے نیجی اسپتال کے ڈوکٹرز و سٹاف چند پیسوں کے لیے انسان کی جان سے کھلوار کر رہے ہیں غور طلب ہے کہ اکتہ پردیس سرکار کے کیابنیٹ منتری امپرکاس راجدھان نے بیتے دنوں ماں کے علاج کے دوران میں زیادہ اسپتال بلہ پر واہی کا آروپ لگایا تھا انہوں نے اسپتال نے پر ساسل پر کم بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ چار دن میں اسپتال نے ان سے چار لاکھ روپے لے لیے لیکن میری ماں کو ہوسطت نہیں آیا یوں کہ سرکار کے سخت قانون کے بعد بھی یہ ڈوکٹرز کسی سے ڈڑنے کو تیان نہیں ہے آم آدمی تو چھوڑیے میدانتہ اسپتال پر تو خود کیابنیٹ منتری امپراج بھل لوٹ کا آروپ لگا چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مریض کو گیش کی سمسیہ ہوئی تھی ادھر میدانتہ کہ ڈوکٹر مریض کے بول بدلنے کی بات کر رہے تھے تیمارداروں کا یہ بھی آروپ ہے کہ جب انہوں نے میدانتہ اسپتال میں علاج کروانے میں ایسا مرسطہ جتائے تو ان سے اب حضرتہ کی گئے بڑے مسکل سے مریض کو چھوڑا گیا تیماردار نے مکہ منتری سے لکھی شکایت کرتے ہوئے میدانتہ اسپتال کے خلاف مقدمات درش کرنے بھی مانگ کی ہے اس کے بعد وہ معاملے کی جانچ کے آدیش دیئے گئے جانکاری کا اینسار ششانت گولف سٹی کے موہنسو اروپ بھاردو آج تیہی سمائی کو گھر پر گش کھا کر گر گئے سرین سے پسینا آنے لگا بھائی اور پتنیوں نے لے کر بیتانتہ اسپتال لے گئے یہاں ڈوکٹر نے انجیو گرابی سمیت انیجاچے کی اس کے بعد مریض کے ہارٹ میں گول بدلنے کی بات کہتے ہوئے علاج کے لیے قریب آٹھ لاکھ روپے کی تتکال وعبستہ کرنے کو کہا یہاں بھی کہا کہ جلدی کرو وہ نادے گھنٹے میں مریض مر جائے گا پریجنوں نے دو لاکھ روپے ہونے کی بات کہتے ہوئے علاج کروانے میں سمرت ترجیتائی اور مریض کو دوسرے اسپتال لے جانے لگے آروپ ہے کہ اس پر بھڑ کے ڈوکٹرز اور شٹاف ان سے بھدرتہ کرنے لگا کافی دیر کی مشکت پر مریض کو چھوہا ادھر دوسرے نیز اسپتال میں مریض کو گیج کی سمسیہ دور کرنے والے دو انجیکشن اور کچھ دوائی دی گئیں اس کا خرچ ماتر 128 روپہ آیا صحت میں صدار ہونے کے بعد مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا کہ معمولی بیماری کو نیز اسپتال کے ڈوکٹرز نے پینک پریشانی بنا دی اور جس کا علاج 128 روپے میں ہو سکتا ہے میدان دس بھتال میں اس کا بل 8 لاکھ روپے بتائے گیا یہ معمولہ تو کھل گیا ہے لیکن ایسے کتنے کیسوں رو جاتے ہوں گے جنہیں ڈایا کر پیسے اٹھنے کا کام صفیز کوٹ پہنے یہ لوٹے رہے کرتے ہیں بیرال سی ایم یوگی تک یہ معمولہ پہنچ گیا ہے اور اب اس پر کیا کاربائی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیوری پورٹ دا لیڈر ہندی